بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولیہ الکریم حضرات اکرام آج کی جو پریس کانفرنس رکھی گئی ہے مرکزی انجمن خادریہ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس دینی تعلیمی ریلی کے زمن میں رکھی گئی ہے جو مرکزی انجمن خادریہ پچھلے چھے دہوں سے دینی تعلیمی ریلی کا انخواد عمل میں لاتی ہے اسی سلسلے میں اس سال جو دینی تعلیمی ریلی ہونے جا رہی ہے اس کے تمام پرگرامز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس طلب کی گئی سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مرکزی انجمن خادریہ کا جو خیام عمل میں لائے گیا تھا اس کے پیچھے اگراز و مخاصد کیا تھے مجاعد الاسلام حضرت مولانا سید محمد خادری علی رحمت الرزوان اپنے رفقہ حضرت مولانا سید غلام غاؤس خادری علی رحمت الرزوان حضرت مولانا سید پرورش علی حسینی علی رحمت الرزوان حضرت مولانا سید محمد الحسینی خادری صدر سابق صدر مرکزی انجمن خادریہ علی رحمت الرزوان کے ساتھ مرکزی انجمن خادریہ کا خیام عمل میں لائے گیا تھا سکوت حضرباد کے بعد سرزمین دکن پر جو مسلمانوں کے حالات تھے معاشی حالات سے حد سے زیادہ پریشان تھے اور جب معاشی حالات بگڑتے ہیں تو انسان خود بخود تعلیمی پسماندگی کی طرف جاتا ہے اور تعلیمی پسماندگی اروج پر تھی اور اس میں بھی دینی تعلیم سے مسلمان کافی دور ہو رہا تھا ان حالات کو دیکھتے ہوئے بانیان انجمن خادریہ نے مرکزی انجمن خادریہ کا خیام عمل ملایا اس مقصد کے تحت کہ ہم دینی تعلیم کا جال پھیلائیں گے آج جو آپ مساجد میں صبح کے وقت شام کے وقت جو دینی مدرسے دیکھتے ہیں یہ مرکزی انجمن خادریہ کا عظیم کارنامہ ہے نہ صرف تیلنگانہ آندھرا پردیش بلکہ پڑوسی ریاستوں میں بھی مرکزی انجمن خادریہ نے اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے وہاں پر بھی اس خسم کے مدرسوں کا خیام عمل ملایا یہ انجمن خادریہ کو عزاز حاصل ہے کیونکہ پچھلے ستر سال سے مرکزی انجمن خادریہ فروغ دینی تعلیم کے لیے کام کرتے آ رہی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل جاری رہے گا تو اب کے جو مرکزی انجمن خادریہ کی دینی تعلیمی ریالی جو ہونے جا رہی ہے وہ اکم ڈیسمبر دو ہزار چوبیس کو منقض ہوگی اور ریالی سے پہلے جو دینی تعلیمی مقابلے منقض کیے جاتے ہیں وہ جو ہے ماہ نومبر میں منقض ہوں گے جیسا کہ ابھی متمد انجمن خادریہ نے آپ سے ساری تفصیلات بتائی کہ سیرت تخاریر ہیں جو مختلف زبانوں میں جیسے انگریزی تیلگو اردو اور بھی اگر کوئی زبان میں کرنا چاہتا ہے بچہ تو کر سکتا ہے اور پھر اسلامی کوئیس جو ہماری اپنی طرف سے کتابچہ دیا جاتا ہے اس میں جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے پھر اسلامی کوئیس منقض ہوں گے خیرت کے جو ہے مقابلے ہوں گے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہوں گے تو یہ ماہ نومبر میں مقابلے منقض ہوں گے اور اکم ڈسمبر کو دینی تعلیمی ریلی انشاءاللہ وہ فخید المثال دینی تعلیمی ریلی عظیم و شان پیمانے پر منقض کی جائے گی میں تمام ہی دینی مداریس کے ذمہ داران سے اور ہموختی مداریس کے ذمہ داران سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ انجیمن خادریہ کے ان مقابلوں میں اپنے مدرسے کے اپنے اسکول کے بچوں کو شریک کروائیں اور ان میں دینی شعور بیدار کریں ان میں دینی معلومات کا اضافہ کرنے کے لیے آپ ان کی مدد کریں ان مقابلہ میں جب بچے شرکت کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ان کے دینی علم میں اضافہ ہوگا اور پھر وہ جو دینی تعلیمی ہماری ریلی ہوتی ہے جو ہندوستان بھر میں ایسی ریلی کی مثال نہیں ملتی ہے جو بالکل ہی ایک یونیک دینی تعلیمی ریلی ہے جو پچھلے ساڑ برس سے یہ ریلی منقض ہوتے آ رہی ہے تو اس ریلی میں بھی آپ اپنے اسکول کی تعداد کے ساتھ شرکت فرمائیں تاکہ ہمارا اتحاب کا مظاہرہ ہو سکے انشاءاللہ اب بہت جل ہمارے اپنے جو رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں مولانا مرتوزہ پاشا صاحب ہے مولانا ابراہیم پاشا صاحب ہے مولانا منیت پاشا صاحب ہے یہ جو رابطہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں اور جناب فیاض خادری صاحب ہیں یہ تمام لوگ اسکولز اور دینی مداریس کو جاتے ہوئے آپ سے ربط خائم کریں گے اور بہت جلد ایک دینی اور ہموختی مداریس کے اساتذہ کا اجلاس بھی منقض کیا جائے گا اور اس اجلاس میں ان سے رائے مشورے بھی لیے جائیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مشورے میں خیر ہے تو ہم ہر کوئی کام جو کرتے ہیں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا باخر صدیقی صاحب بھی ہے ہمارے ساتھ مولانا صوفی عبدالخادر صاحب بھی ہے یہ لوگ اپنے دل میں درد رکھتے ہیں خوم کا اور خوم تک دینی علوم پہنچانے کا درد رکھتے ہیں تو میں آپ تمام سے پھر ایک بار ہموختی مداریس دینی مداریس کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ انجومن خاضریہ کے دینی تعلیمی مقابلوں میں بھی آپ حصہ لیں اور دینی تعلیمی ریلی میں اپنی تعداد کے ساتھ پہنچے تاکہ ہمارا اتحاد کا مظاہرہ ہو اور وہ جو فقید المثال دینی تعلیمی ریلی ہے وہ کامیاب ہو سکے میں باخر صدیخی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں تمامی لوگوں سے اپیل کریں دیکھئے ہمارے اپنے نمبرات ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے